موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم زی سلام کی خاص پیش کرش راہ نجات کے ساتھ حاضر خدمتوں میں اتحر سعید آپ کا میز بان اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سٹڈیو متشف فرما ہے روحانی مرکز سہارنپور کے معروف علم مولانا مجاز الحق صاحب سب سے پہلے استقبال مولانا صاحب کا سٹوڈیو متشف فابری کا بہت استقبال مولانا صاحب خیر مقدم آپ کا ناظرین راہ نجات کے ہر شمارے میں ہم ایک الگ موضوع پر بات کیا کرتے ہیں لیکن آج کا موضوع بہت اہم ہے جانے انجانے میں بہت ساری باتیں ہم سے اس طرح کی ہو جائے کرتی ہیں جن کی معافی بھی بہت مشکل ہو جائے کرتی ہے زبان کی ہم بات کریں گے کفریہ کلمات کی آج ہم بات کریں گے یہ ہماری آج کی بات کا موضوع ہے کئی مرتبہ ہم یہ جانے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس طرح کی کلمات ادا ہم کر دیا کرتے ہیں ناظرین ہماری زبان ہے زبان ہماری غیروں کو اپنا بنا دیا کرتی ہے اور اپنوں کو بیگانہ بنا دیا کرتی ہے یہ زبان ہے جس سے اس طرح کی کلمات ادا ہو سکتے ہیں جن کی انجام تک کی ہمیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے تو مولانا صاحب سے کفریہ کلمات کے تعلق سے سب سے پہلے یہ جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب ایک کہاوت ہے کہ پہلے تولو پھر بولو یعنی کفریہ کلمات میں کفر کے لفظی مانے جانے سے پہلے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ بہت سوز سمجھ کر بولنا چاہیے تو اپنی بات کا آغاز ہم یہاں سے کر رہے ہیں کہ کفر کے لفظی مانی کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم والا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاؤد باللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اصل میں کفر جو ہے لفظ اس کے لغت میں کئی طریقے کے میننگ آتے ہیں لغت میں ایک کفر کا میننگ آتا ہے انکار کرنا ایک آتا ہے ناشکری کرنا جی جی تو بہت سارے میننگ چونکہ عربی ایک کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی میننگ ہیں تو یہ جو مشہور ہو گیا کافر لفظ بہت زیادہ جن لوگوں کے ساتھ ہم اس ملک میں رہتے ہیں ان لوگوں کے بیچ میں عجیب و غریب نیگیٹیو لفظ لوگوں نے اڑا دیا جبکہ ہاں یہ ہر آدمی کو کافر کہہ دینا ہر آدمی پر کفر کے معاملے کر دینا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کفر جو ہے وہ قرآن میں کئی جگہ ایسے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ جو کسی چیز کی ناشکری کریں چاہے وہ مومن ہو جی جی تو اس لیے ہر ایک کو کافر کہہ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کا بلکہ میننگ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ کیوں اللہ نے رب العزت نے ہاں کفر کا لفظ استعمال کیا ہے چلی ہم اپنے کفریہ کلمات کی بات کرتے ہیں تو مرد صاحب کن کلمات کو ہم کفریہ کلمات کہہ سکتے ہیں جی اصل میں بات یہ ہے نا کفریہ ہر کلمے کو کفریہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مو سے نکلتی ہیں عادتاً یا جیسے بہت سارے لوگوں کے تقیہ کلام ہوتے ہیں تو ہر چیز کو کفر کہہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ وسلم بہت احتیاط کرتے تھے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا حضور خود یہ بات فرماتے ہیں کہ جو آپ نے آپ کو مسلمان کہے اسے کسی قسم کے کفر کا یا فرس کا فتوہ اس پر نہ لگا ہوتی کل بھی کسی بھی قسم کا حضور علیہ وسلم کا خود کا اپنا معمول یہ تھا کہ کبھی کسی منافق کو جن کا پتہ بھی تھا انہیں بھی کافر نہیں کہتے تھے اس لئے اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہر بات کو کفر کہہ دینا یا کسی کو بھی کافر کہہ دینا اٹھا کے یہ اللہ اس کے رسول کا کام ہے کافر یا کفر کا معاملہ اللہ اپنے آپ قیامت میں دیکھے لیکن وہ کون سے کلمات ہیں جن کو ہم کفر یا کلمات کہہ سکتے ہیں اس میں تو کوئی انکار ہی کر دیا اللہ رب العالمی کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں اور وہ ساری کی ساری اللہ کی اللہ کو نہ ماننا یا اللہ کے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دینا یا ان کی نہ ماننا فرشتوں کی موجودگی کا انکار کر دینا وہ سب یہ جو ہیں لیکن وہ کرتا ہو زاہر کرتا ہو لوگوں میں تب آپ کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے اگر کوئی زبانی اپنا آپ کو کہتا ہے اب آپ یہ دیکھیں جتنے ہی منافق تھے اس تائم حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے کے سارے اپنا آپ کو مسلمان کہتے تھے تو جتنے بھی اپنا آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں چاہے ان کے دل میں کچھ ہے دلوں کا حال اللہ جانتے ہیں بلکہ ایک جنگ میں تو ایسا ہوا کہ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک سامنے سے جن سے جنگ ہو رہی تھی انہوں نے آئے تو ان کے اوپر جو تلوار اٹھائی تو انہوں نے کلمہ پڑھ دیا انہوں نے پھر بھی کرتا ہے انہوں نے اڑا دی ان کی حضرت عسامہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہوا تو انہیں طلب کر لیا یہ کہا حسامہ یہ تُو نے کیا کیا کہ حضور اس نے موت کے ڈھر سے کلمہ پڑھاتا کہ تُو دلوں کا حال بھی جانتا ہے ابھی دیت دلوائی ان سے یہ بہت مشہور واقع ہے دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے انہوں نے کس طرح کلمہ پڑھاتا کیا ہوا تھا یہ تو اللہ وہ پتا ہے ایک صحابی کے معاملے میں میں نے آپ کو بات بتائی ہے تو اس لیے ہر ایک بات کو کفر کہہ دینا ہر ایک کلمہ کو کفریہ کہہ دینا بلکل مناہتا ہے صاحب کوئی شخص نماز کی دعوت دیتا ہے کسی دور سے شخص کو اور وہ نماز سے انکار کر دیتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے یا پھر یہ کہتا ہے کہ تم جاؤ نماز کے لیے میں تو نہیں جاتا تو اس طرح کے کلمات بھی کیا کفریہ کلمات نہیں یہ کفریہ کلمات یہ تو گناہ ہے مطلب بڑے گناہوں میں ہیں اور گمراہی تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کو مثال دے دی کہ حضور نے کبھی کسی کو اس طرح کافر نہیں کہا بلکہ یہ نماز کے لیے نہ جانا اگر وہ نماز کا انکار کر دے کہ بھئی میں تو مانتا ہی نہیں نماز کیا ہے تب تو وہ اس طرح کا معاملہ آ سکتا ہے کہ وہ کفریہ کلمہ کی طرف جا رہا ہے اگر وہ کہہ رہا بھئی میرے پاس اپنے میں پڑھ لوں گا یا آپ اپنی پڑھو میں دیکھ لوں گا تو وہ کفریہ کلمہ نہیں ہوا بلکہ اس کی گمراہی ہوئی وہ کیا کفر والا شخص ایمان سے خارج ہو سکتا ہے بالکل ایمان ہے ہی نہیں کفر جو ہے وہ تو انکار ہے اس نے اللہ رب العزت کا انکار کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا وہ تو یا حضور کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا تو وہ تو کفری ہے وہ تو کافر گنا جائے گا لیکن آپ اگر وہ واضح طور پر معاشرے میں کہتا ہے کہ ہاں میں نہیں مانتا تب تو اس پر آپ کہہ سکتے ہو کہ کافر ہوگی اگر آپ کو کسی کو حق نہیں ہے کافر کہنے کا کیونکہ حضور نے کبھی نکا تو جب حضور نے نکا تو ہماری کیا مجال یہ قرآن میں یہ ضرور آتا ہے کہ اپنی زبانیں جو ہیں وہ جو اپنی آواز ہے وہ حضور کی آواز سے اچھی نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ لگے اور تمہارے تمام عامال غارت ہو جائیں جان بوچھ کر گناہ کرنا اور پھر یہ سوچ لینا کہ جب موقع ملے گا توبہ کر لیں گے کیا یہ بھی کفریہ ہمارے کلمات میں شامل ہیں نا نا یہ بھی بڑے گناہوں میں ہیں اور یہ یقین نہ ہونا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا یا یہ غفلت اور لاپروائی ہو سکتی ہے کیونکہ ایسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں جب موقع ملے گا توبہ ملے گا ان کے لیے میرا ایک یہ میسیج ہے کہ میرے بھائی موت کا معاملہ ایسا ہے کہ کبھی بھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے یہ بہت دھیان سے چلنے والی بات ہے اگر خدا نہ خاتا کبھی گناہ ہو بھی جائے تو فوراں توبہ کریں قرآن بھی یہی کہتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس مسلسل یہ سوچ کے گناہ کرتے ہیں کہ جی ہم تو گناہ کر لیں گے اور بعد میں توبہ کر لیں گے مدا کرانا ہوا قرآن کی آیتوں کا اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہے مگر وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے کیا کر رہے ہیں اب مرضہ میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے کلمات ہیں جن کے زبان سے ادا ہونے پر وہ مومن ایمان سے خارج ہو سکتا ہے اصل میں میں نے بتایا آپ کو اگر کوئی اللہ کا انکار کر دے آخرت کا انکار کر دے فرشتوں کا انکار کر دے کتابوں کا انکار کر دے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کے آئے یا حدیثوں کا انکار کریں یہ سب کفریہ کلمیں جنے جائیں گے اور اسی میں آدمی ایمان سے فارغ ہوتا ہے پھر اسے دوبارہ سے کلمہ پڑھنا چاہیے ایک کہاوت ہے کہ نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے یا پھر کیا ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہیں جو ہم روزے رکھیں تو اس طرح کے کلمات اور ان کے نتائی بڑے گنہوں میں ہیں یہ لردہ آ رہا ہے اصل میں بات یہ ہے نا کہ اللہ کا کلام اتنا بڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کتنی ہے دین میں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا یہ کہہ دینا کہ نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے یہ تو ایک مزاق اڑانا ہوا یہ انہی لوگوں میں کنے جائیں گے جو جہلیت کے زمانے میں حضرت علیہ وسلم کی مزاقیں اڑایا کرتے تھے جی جی چلیے ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں کفریہ کلمات کے تعلق سے مانو صاحب اس طرح کے گناہ کی سزا کیا ہو سکتی ہے اصل میں جو لوگ کفر کریں گے اور اگر اسی حالت میں بینہ توبہ کے مر گئے تو ان کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے کتنے ہی وہ نئے کمال کر لیں ایک صحابی حضور علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک نام لیا جہلیت کے زمانے کا کہ اس طرح اس طرح جددان نام تھا کہ وہ بہت جہلیت کے زمانے میں لوگوں کی مدد کرتا تھا اپنے رشتداروں کے بھی کام آتا تھا اور اس نے مطلب بہت فلائی کام بھی کیا ہیں کیا اسے عجر ملے گا حضور علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اس نے کبھی اللہ کے آگے نہیں گلگڑایا توبہ نہیں کی اور کبھی اللہ کو نہیں مانا تو اسے کوئی عجر نہیں ملے گا توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر کفریہ کلمات مو سے آدھا ہو گئے ہیں کسی جب سے ندامت اور اندر سے گلٹی اور یہ لگنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا میرے سے گناہ ہو گیا جیسے ایکسیڈنٹ کے بعد آدمی کو لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا میں نے آپ کو بتایا کہ توبہ اصل میں دل کی ندامت کا نام توبہ ہے یہ صرف یہ نہیں کہ آپ تصویح پڑھ لیا توبہ 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 نہیں اللہ کو سارے ہمارے دلوں کا حال بتا ہے اگر آپ کے اندر گلٹی ہے ندامت ہے اور آپ بلکل ایسے مایوس سے ہو گئے ہیں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا اپنے رب کو ناراض کر دیا یا کی حکم ادولی کر دی تب وہ بات اللہ تک پہنچے گی پھر وہ آپ کی مدد کرے گا اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ میری مدد چاہو سلات سے اور صبر سے تو دو رکعات نماز نفل پڑھیں سلاتل توبہ کے اور پھر توبہ کریں دیکھئے قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے سورة طلاق میں کہ جو لوگ اللہ سے ڈڑتے ہیں ان کے لئے اللہ راست سے نکال دیتا ہے ایک جگہ کہا ہے کہ جو اللہ پہ توقع رکھتے ہیں اللہ ان کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو اگر کسی کے موں سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرے اللہ پہ پورا بھروسہ کرے کہ وہ مجھے معاف کرے گا پھر اللہ رب العزت اس کے لئے راستہ نکال دے گا اور سچے دل سے توبہ کرے اصل میں سچائی تو ہے اللہ خود سچے ہے نا تو وہ سچوں ہی کو پسند کرتے ہیں قرآن میں اس نے ایک جگہ یہ بات کہیا اللہ رب العزت نے کہ تم سچوں کے ساتھ رہو تو صداقت جو ہے وہ تو اسلام کی سب سے پہلی پہلی ہے اگر آپ کے دل میں سچائی نہیں ہے آپ زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے کہیں نہیں پہنچتا اللہ تھا اور ایک مرتبہ آپ نے اس طرح کا گناہ کر دیا اللہ سے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ گناہ کر دیا تو اس میں تو آپ کے کہیں نہ کہیں پکڑ ہیں نہیں نہیں اگر دیکھئے تو ہے کر دیا جان بوچے کیا پھر تو آپ کی پکڑ ہے اگر ہو گیا کیونکہ انسان کمزور ہے اللہ رب العزت نے خود یہ بات کہی ہے کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو دل سے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں بے شک لیکن پھر گناہ کرو اگر تمہارے سے گناہ پھر ہو جائے تو پھر مایوس نہ ہو میری رحمت سے اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہے بلا شبا غفور و رحیم ہے حدیث میں آتی ہے بات کہ اگر ستر بار بھی گناہ کرو تو اللہ کے آگے کیونکہ بلکل لیکن کرو سے مراد یہ ہے کہ ہو جائے جان بوچے گناہ جو ہے وہ اللہ کی مخالفت ہے بے شک اللہ رحیم ہے اور اتنی محبت کرنے والا ہے کہ ایک ماہ ماہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے دنیا میں کرشتوں کی بات کریں لیکن اللہ تو ستر ماہوں کے برابر ہمیں محبت کرتے ہیں تو ظاہیر سی بات ہے اللہ کی مامتہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے مجھے کیا پڑی ہے جو تمہیں عذاب دوں اللہ عذاب نہیں دینا چاہتے اللہ تو معاف کرنا چاہتے ہیں بلکہ غفور الرحیم رحمان الرحیم اپنا انٹرڈکشن اس طرح سے کراتے ہیں کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں تم آؤ تمہیں ای طرف پلٹنا اللہ کی طرف رجوع کرنا آپ یہ دیکھیں ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جس کی آنکھ سے اللہ کی خشیت میں ایک آنسو نکلا مکھی کے موں کے برابر بھی اس کے لیے دوزر کیا خرام سبحان اللہ اللہ سے ڈر کے اللہ کا تقویہ خیاء کر کے اللہ کی خشیت میں اللہ کی محبت میں اپنے توبہ اور اپنے گناہ یاد کر کے توبہ کرنے والے راتوں کو جاگنے والے اللہ کے آگے گلگڑانے والے قرآن میں اللہ نے کہا کہ میرے سے گلگڑا کے توبہ کرو میں تمہاری سنوں گا میں تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب جو اللہ رب العزت اپنا انٹروریکشن اس طرح کراتا ہو تو ہمیں بالکل مایوس نہیں ہو قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ تم گناہ کتنے بھی کر لو لیکن ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا اس کا مفہوم ہے آیت کا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا کوئی بڑا سے بڑا گناہ بھی آپ کا یہاں تک کہ اگر ستر سال کا مشرق جو ستر سال سے شرق کر رہا ہو بہت بہت عمر کے تھے انہوں نے توبہ کی اور ایمان میں آگئے تو اللہ ستر سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے شرقیہ گناہ بلکہ ایک جگہ تو قرآن ہی کہتا ہے انہیں نیکی میں بدل دیتا ہے تو اللہ تو اتنا بڑا ہے اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے بات اور ہم معمولی بات پر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کسی نے اگر آپ سے دعا کے لیے کہا کہ ہماری حق میں دعا کرنا تو ہم عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہہ رہے ہیں ہماری دعاوں میں اثر کہاں ہے اللہ تو بھائی یہ بھی گناہ ہے کہنا کیونکہ کیوں نہیں اثر ہے جب اللہ سب کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شارق سے بھی قریب ہوں وہ سبھی بندوں کے قریب ہیں ہم اس کے آگے گرنائیں تو اس سے مانگیں تو اس سے مانیں تو اصل میں ایمان اور اسلام ہے ہی تین چلوں اللہ کو ماننا اللہ کی ماننا اللہ کو مناننا سبحان اللہ انہی کلمات کے ساتھ تب کولر سے بات کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے نتیجہ یہ نکلہ اس بات کا کہ ہمیں کفری اکلمات سے بچنا ہے بری باتوں سے بچنا ہے بری اس طرح کی جن کی انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے لیکن اگر جانے انجانے میں اس طرح کا گناہ ہم سے ہو جاتا ہے کوئی بات ایسے نکل جاتی ہے تو سچے دل سے اللہ سے توبہ ہمیں طلب کرنی چاہیے ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر ناظرین لے رہے ہیں اور بریک کے بعد کولر سے باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے آپ کہیں نہ جائیں لگاتا اور دیکھتے رہیں راہی نچات بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھیرتا ہے دل سے ہم استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ مولانا مجاز الحافظ صاحب سے شروع کرتے ہیں ریحانہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ مولانا صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا استخارہ غلط ہو سکتا ہے اگر استخارہ سننا طریقے سے کیا جائے تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے مشہورہ بلکل اس پہ تفصیل پہ جاؤں گا لیکن دو کالر منتظر ہیں پہلے ان کے سوال جمع کرنا چاہتا ہوں ناظرین صاحبہ اس وقت ماری فون لائن پر موجود ہیں فرمائیں ناظرین صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا جی فرمائیں وعالیکم السلام بہن بہت شکریہ آپ کا پسند ہے دل کے گہرائیوں سے آپ کا شکریہ اچھے انسان ورئی ہیں کوشش کیجئے ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے عمران صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے شبانہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کیا جانا چاہتی ہیں وعالیکم السلام ٹی وی سیٹ کی آواز سب سے پہلے بند کر دیجئے شبانہ صاحبہ اور پوچھیں کیا جانا چاہتی ہے سب سے پہلے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کیجئے تب ہی بات ممکن ہو پائی گی مولانا صاحب کو بھی سلام وعالیکم السلام بہن میرے آٹھ مہینے شادی ہو گئے میرے دو بات کوئی ایسی چیئے دوہ بتائیے جو دو دکھ تک پراب ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے لیکن مولانا صاحب ہم آغاز رہانہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ کریں گے چونکہ مکمل نہیں ہوا استخارہ کے تعلق سے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کیا استخارہ غلط ہو سکتا ہے جی میں نے بتایا ہے آپ کو کہ سنت طریقے سے اگر استخارہ کیا جائے جو حضور علیہ وسلم دعا بتا کے گئے ہیں استخارہ کی اور اس طریقے سے اگر استخارہ کیا جائے تو غلط نہیں ہوتا ہے یہ لوگوں نے بعد میں بنا لیا نا کہ قرآن سے ایک پیج کھولیا یا دو پرچی ڈال کے اٹھا لی وہ تو جو سنت کے خلاف چیزیں ہیں یا سنت کے علاوہ چیزیں ہیں وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو سنت والی چیزیں ہیں وہ بالکل انشاءاللہ صحیح ہوں گی تو انہیں سنت طریقے سے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سنت طریقے سے کرتے بھی جو استخارہ ہمیں اشارہ دیتا ہے ہماری سمیمی نہیں آتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں اس میں جو ہے وہ اقدم ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ہمارے لیے خیر کیوں وہ آزمائش کی ہوتی ہے اس کے بعد خیر نکل آتی ہے بلا شبہ تو اسے اسے مایوس نہ ہو یا تو سنت طریقے سے بہشتی دیور وغیرہ بہت ساری دعاوں کی کتابوں میں نماز کی کتابوں میں وہ استخارہ کی دعا ہے اس طریقے سے استخارہ کریں انشاءاللہ بالکل کیلئرکٹ استخارہ کا ہمیشہ انہیں فیصلہ پہتے ہیں بہت شکریہ بڑھتے ہیں ناظمہ صاحبہ کا سورہ بقرہ کے تعلق سے سوال تھا سورہ بقرہ بالکل یہ دو بات تین بات چار بات جس طرح بھی کر کے اپنی حمت کے حساب سے پڑھیں کیونکہ اللہ کو یہ پسند یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر بوجھ لاد لیں اور ایک بوجھ کی طرح سے قرآن کو پڑھیں بلکہ جتنی ان کے اندر حمت ہو اپنے گھر کے کاموں اپنے ہزبینٹ کی اپنے بچوں کی جو بھی ان کے اوپر ذمہ داری ہیں اس کے بعد جو ان کے پاس ٹائم ملیں تو اس میں قرآن پڑھیں اور اتنا پڑھنے سورہ بقرہ ہو جتنی ان کی حمت ہو تین چار دن میں ہی پورا کرتے ہیں مکمل کر سکتی ہیں شبانہ صاحبہ کا سوال یہ ہے ماشاءاللہ سے آٹھ مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی ہے سوال آپ کے پاس سے طبیعت خراب رہتی ہے طبیعت خراب نہیں ان کی دو بار طبیعت خراب ہوئی اصل ان میں سکیریج ہو گیا انہیں اور اس کے لیے انہیں یہ چیئے ایک تو شہد اور دودھ استعمال کریں رات کو مستقل ان کے اندر اس میں کئی بار بچیوں دودھ اور شہد دودھ اور شہد رات کو ایک گلاس دودھ میں ایک یا دو چمہ شہد جتنا وہ میٹھا پسند کرتی ہوں وہ استعمال کریں اور تین انجیر نہارمو کھائیں طاقت کی چیزیں کھائیں زیادہ تر تین انجیریں صبح کو نہارمو کھائیں اور کست شیری ایک کوٹ وٹی آتی ہے اور مہندی پتہ اور کلونجی تینوں کو برابر برابر ملا کے اس کا صفو بنا لیں اور آدھا چمچ دونوں ٹائم کھانے کے بعد کھائیں اندر کوئی انفیکشن ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے اور بہت جلدی پرگننجی ہوگی اور پھر انہ ربی اللہ گلی شہین حفیظ پڑھتی رہا ایک تو سو بار اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار چالیس بار آیت کریم لا الہ الا انتہ سبانہ ان نکنتم نظوالیم انشاءاللہ ان کا بچہ اب ضائع نہیں ہو بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کی گود آباد کرے یہ دعا کے ساتھ مبارک النیسہ صاحبہ سے ہم آباد کرتے ہیں اس وقت ہماری فور لائن پر موجود ہیں بتائیں بہن مبارک النیسہ کیا سوال ہے ہالو والیکم السلام باواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائی بہن میں مبارک النیسہ بتا رہی ہوں بہنوں سے میرا بیٹا مانسور سترہ سال کا ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم والیکم السلام ٹی وی سیٹ کی آواز میرا بیٹا مبارک میرا نام مبارک النیسہ ہے سوال مکمل کی جو ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے بہن جی وہ سترہ سال کا ہے تھوڑا آسنے روستان کے ساتھ یہ کر رہے اس کے لئے کچھ دعا بتائیے آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے میرا بیٹا سترہ سال کا ہے منسور ہے اس کا نام جی وہ تھوڑا آسنے کے ساتھ ملکے کہنا نہیں مانتے ہیں بہت شکریہ ایک کالر اور ہیں نشات ہیں ان کا بھی سوال ہم شامل کر لیتے ہیں بتائیں نشات صاحبہ آپ کا کیا سوال ہے السلام علیکم والیکم السلام میرا سوال یہ ہے جیسے مولانا صاحب بول رہے تھے سورہ بکر چال دن میں بھی پڑھنے سے اچھا ہوتا ہے پہلے لوگ بولتے تھے ایک دن میں پڑھنا چاہیے اچھا ہے تو چار دن میں پڑھنا چالوں کر دوں دوسرا سوال میں بچوں کا معنی پوچھنا چاہتے ہیں جی فرمائے پہلے لڑکا کا نام ہے سکندر خان دوسرے بیٹی کا نام ہے سلمہ بانو اور تیسرے کا اندران خان بہت شکریہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے مولانا صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں لیکن پہلے ہم مبارک نشہ صاحبہ کے سوال کی طرف جائیں گے مانو صاحب ماشاء اللہ سے سترہ برس کے بیٹے ہیں لیکن کہنا نہیں مانتے ہیں ان کے جو سوال ہے اس سے مفہوم یہی نکل کر کے آتا ہے یہ تو انہیں سور فرقان کی چوہتر نمبر آیت ہے اس کا ورد رکھنا چاہیے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعاتنا قررت آئین و جلنا للمتقینا امامہ کہ جب ان کا بچہ سوتا ہو تو سرانے اس کے کھڑے ہوگے اکیس بار یا شہید پڑھ کے اس کے اوپر فوق مارے اور پائنٹیوں کی طرف کھڑے ہوگے اکیس بار سور اخلاص بسم اللہ کے ساتھ تین تین بار دروش شریف آگے پیچھے پڑھ کے اس کے اوپر پائنٹیوں کی طرف سے پھوک مارے انشاءاللہ چار پانچ دن میں چینج ہو جائے گا اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کا فرد رکھیں مستقل دن میں اور اللہ سے دعا بھی کرنے کہ اللہ رحم کر اور میرے بچے کو تمام خرافات سے حفاظت سکھیں اللہ بہتر فرمائے فرما بردار اولاد بنائیں انشاءاللہ صاحبہ کے سوال دو ہیں سورہ بقرہ کے تعلق سے ان کا ہے کہ اگر چار مرتبہ میں ہی اگر بہتر ہے تو میں چار مرتبہ شروع کر دوں اگر ان کے اندر حمت ہے ایک دفعہ پڑھ سکتی ہوں ٹھیک لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ ایک ہی بار میں سورہ بقرہ پڑھنی ہے یا قرآن کی کوئی آیت یہ ثابت نہیں کرتی کہ اتنا قرآن آپ کو روز زیادہ ہی پڑھنا ہے بلکہ اور اجازت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ سکتے ہیں رات کے بیچ میں بھی تو وہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ جتنی حمت ہو آپ کے اندر اتنا قرآن پڑھیں آپ تین چار دن میں ہی پورا کر سکیں اگر آپ کے اندر حمت ہے تو اللہ کلام ہے جتنا پڑھیں گی انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اتنی برکت اور اتنی حفاظت ملے گی بے شک بے شک کچھ ناموں کے معنی جانے چاہے ہیں ہاں ہاں سلمہ تو سلیم سلیم فطرت سے بنایا ہے اور عمران جو ہے وہ مطلب یہ جو معنی ہیں ان کے کئی کئی مینی ہوتے ہیں لوگوں میں لیکن کل ملا کر ایک مشورہ آپ سے چاہتا ہوں کیا یہ نام مناسب ہے سکندر ہیں سلمہ اور عمران چلی اس کے ساتھ بڑھتے ہیں آگے اور آفرین صاحبہ کا سوال ہم شامل کرتے ہیں اس وقت ہماری فور لائن پر موجود ہیں بتائیں بہن آفرین آپ کہہ جانا چاہتی ہیں ہاں مجھے وہ لڑکے کو بتانے اٹھانک میں کالیج سے آنے کے بعد مجھے تیسہ نہیں لگ گیا اور تبیت خراب ہو گیا اور پورا بڑی دن بہت زیادہ دارتے جی مولان صاحب کتنی عمر ہے عمر کتنی ہے آفرین صاحبہ بیٹے کی آپ کی ہاں بائیس چونکہ کالیج جا رہے ہیں تو بائیس برس نوجوان ہیں جی جی انہیں چیئے کہ ایک تو تین انجیر رات کو زیتون کے تیل میں بھگو دیں اور صبح اس بچے کو کھلا دیں ہمیں ہمیں اور رات کو اسے ہلدی والا دودھ دیں ہمیں اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کھلاتی ہے ہل اور یہ کلونجی اور مہندی پتہ برابر مقدار میں ملا کے صفو بنا لیں آدھا چمچ دونوں ٹائم کھانے کے بعد دیں چار ماہ جن میں ان کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اگر بخار ہو تو کوئی دوائی ڈاکٹر سے بخار کی لے لیں کیونکہ موسم اس ٹائم ایسا چلنا جی تو بخاری ہوئے تھے بھی کئی بات جی سمجھے کوئی دعا بھی پڑھ کر ہاں یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ اپنے بچے کو بتا دیں مستقل اس کا ویرد کرتے رہے اب پڑھنے والا بچہ ہے تو اسے ربی زدنی علمہ کی تصویح بھی ایک روز پڑھنی کی ہے بے شک بے شک عبدالخلید صاحب اس وقت فول لائن پر ہے بتائیں خلید صاحب کیا جانا چاہتے سلام علیکم فرمائیے خلید صاحب میرے فرزن کے تعلق سے بات کرنا ہے ان کی عمر اکیس سال ہے کتنی عمر ہے اکیس سال ہے میرے فرزن کی سیر دکٹر رحمان ان کا نام ہے ابھی تک چلنے پا رہے ہیں انہوں بھائے ہاتھ کام نہیں کرتا ہے یہ پیدائشی ہے یا پھر بعد میں ہوا نہیں پیدائشی ہے صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر وغیرہ کی مدد آپ نے لیے اس میں ہاں لیے فیزیو ترپی کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں انگر پولیو کا اثر تو نہیں ہے یہ پولیو نہیں ہے انگی باڈی پوری ٹائٹنیس ہوں جی مالا صاحب ٹائٹ رہتا باڈی پورا سن تو نہیں ہوتا سن سن بھی ہوتا ہے کیا آپ فرمائیں ہاتھ وہ سن تو نہیں ہوتا جسم سن تو نہیں ہوتا سن کچھ بھی نہیں ہوتا باہن ہاتھ کا ایک کام نہیں کرتا ٹائٹ رہتا ہے نہیں اس ہاتھ کو اگر آپ چھوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے نا ہاں ہوتا ہے احساس ہوتا ہے بہت شکریہ آمان صاحب آپ تک سوال پہنچ گیا لیکن مبینہ صاحبہ سے ایک بار بات کر لیتے ہیں اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جوڑتے ہیں بتائیں مبینہ صاحبہ ہلو جی جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا وآلیکم وآلیکم السلام بہن مبینہ خیر مقدم آپ کا یہ مجھے پوچھنا ہے جیسے میں سورے بکرہ پڑھتی ہوں تو میرے تو دید خراب ہو جاتی ہے جیسے آنکھوں میں جلن ہو جاتی ہے یہ ہاتھ پیروں درد جیسے ہرکتی ہے میرے ساتھ میں بہت شکریہ بہن آپ کا سوال ہم تک پہنچے لیکن جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں جلد لوٹ کر کے آتے ہیں ناظرین کہیں نہ جائیں لگاتار جلے رہیں اور دیکھتے رہیں راہی نجات بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں مولانا مجاز الحق صاحب کا جو کی اس وقت اسٹوڈیو تشریف فرما ہے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے سوال جمع کر لیتے ہیں سالار صاحب اس وقت ہماری فول لائن پر ہیں اور اس کے بعد سلمان صاحب سے بات کریں گے پہلے سالار صاحب آپ فرمائیے کیا جانا چاہتے ہیں السلام علیکم سالار صاحب فرمائیے سوال یہ ہے کہ اسلام کے اندر جمعہ کی اہمیت کی ہے جمعہ کی نماز کی اہمیت کی ہے دوسرا سوال یہ ہے سر کہ میرے گھر میں دو سال سے جو ہے تو صاحب نکلتے میں نے ایک یا دو ٹائم چھوٹے بڑے صاحب نکلتے اس کا کچھ دعا بتا دیجئے نقصان تو نہیں پچا ہے اب تک نائے نہیں سر نقصان تو نہیں ہوا لیکن نکلتے بہت شکریہ سالار صاحب آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس محفوظ ہو گئے ہیں سلبان صاحب آپ فرمائیے آپ کیا جانا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام سلبان صاحب خیر مختب جی میں نے جو ہے اپنا ویڈیوز جانے کے لیے پیسہ دیا تھا ایجنٹ کو اور وہ لے کے فراغ ہو گیا ہے تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دی اس لیے کوئی امیت کیا ہے بہت مرسا بات چیت کا آغاز یہیں سے شروع کرتے ہیں دو جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ایجنٹوں کے چکر میں آپ پڑھتے ہی کیوں ہیں آجنسی خدشہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے لے کر چلے جائیں گے باقاعدی کے ساتھ کام کیوں نہیں کرتے پختگی کے ساتھ کام کیوں نہیں کرتے لیکن وہ پیسے لے کر چلا ہی گیا ہے تو واپس آنے کے کیا اقدام کرنے چاہیے ہیں اصل میں معلوم نہیں ہوتا ہے یہ معصوم لوگ ہوتے ہیں اتنے پریشان ہوتے ہیں جانے کیلئے تو یہ ہر ایک پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اب لوگ دھوکے باز اتنے ہو گیا ہے اصل میں تو اب انہیں یہ چیئے کہ جس کو بیچ میں انہوں نے ڈالا تھا اسے پکڑیں اور تھوڑا چار چھے لوگوں کے ساتھ اسے روب میں لیں جس سے کہ وہ پتہ کریں کہ کہاں گیا ہو بندہ اور اس کے لئے اللہ سے بھی دعا کریں نمازیں اپنی دروس رکھیں پانچوں اور ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں انہ ربی علا کلی شاہین قدیر سو بار سو بار کہ اللہ میرے پیسے کی حفاظت اور تجھے قدرت حاصل ہے اسے ڈھونڈ گلا دے اور ایک ایک سو انیس بار سورہ لقمان کی سولہ نمبر آیت پڑھیں یا بنیہ سے لے کے لطیون خبیر تک اس میں انشاءاللہ اگر وہ کہیں چھپاوا بھی ہوگا تو انہیں پتہ لگ جائے کہاں ہیں ان کے انشاءاللہ پیسے مل جائیں گے دوسرے یا ولی یا ولی یا ولی تین سو بار روز پڑھیں سورہ لقمان کی سولہ نمبر آیت یا بنیہ سے شروع ہے وہ پڑھیں انشاءاللہ کم سے کم سات بار یا اکیس بار جتنا بھی ان کے پاس ٹائم ہو اور نمازوں کا احتمام کریں انشاءاللہ پیسے واپس آ جائیں گے لائیخ صاحب سے بات کرتے ہیں اس وقت ہماری فول نین پر موجود ہیں فرمائیں لائیخ صاحب و علیکم السلام ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے لائیخ صاحب سوال پوچھیں کیا جانا چاہتے ہیں اچھے 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 جی جی فرمائیں السلام علیکم و علیکم السلام علیکم صاحب فرمائیے بھائیخ میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے جو تیرہ سال کا ماشاءاللہ اس کو آئے دن وقع رہتا رہتا اور ایک بات مجھے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد لاریب ہے لوگ کہتے ہیں اس کے نام کی بھی کچھ اثر الگ سا ہے اس کا نام بدلنا صحیح ہے یا اس کے نام کے معنی کیا ہے بہت شکریہ آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں شہناز صاحبہ سے پہلے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کو سلسلہ جوڑتے ہیں بتائیں مہین شہناز و علیکم السلام شہناز صاحبہ ہم بھی آپ کا خیر مفتم کرتے ہیں فرمائیں کیا جانا چاہتی ہے میرے پیروں میں بہت سکتی ہے لکٹر نے کہا ہے کہ جوائنس خراب ہوگا ہے بدلنا پڑھیں گے مہین شہناز صاحب کو جبا بتا گھٹنوں میں ہے یا پیروں میں گھٹنوں میں ہے یا سارے جوڑوں میں ہے ہٹ کے جوائنس کا کہا ہے کہ جوائنس بدلنا پڑھیں گے جوائنس سکتی ہے کتنی عمر ہے بہن شہناز آپ کی بہت شکریہ عمر صاحب یہ عام طور پر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اصل میں بات یہ ہے نا جس طرح سے بتا رہے ہیں ہپ والے جو جوائنٹ ہیں وہ کئی بار اندر جو بول ہوتی ہے وہ گھیج جاتی ہے اور وہ چینج کرا کے ہی وہ پندرہ بیس سال پچیس سال کے لیے جو بہت اچھے اچھے اس میں بول سا رہی ہیں لیکن وہ خرچہ اس میں بہت ہے تو یہ اگر ان کی حیثیت ہو تو یہ ٹھیک ہے آپریشنی دو تین دن کا انشاءاللہ انہیں رہنا پڑے گا یہ چینج ہو جائیں گے لیکن جب تک یہ نہ کرا پائیں تب تک یہ کریں کہ مہندی پتہ کست شری جو کوٹ مٹی بھی کلاتی ہے اور کلونجی ملا کے صفو بنا لیں اور آدھا چمچ دن میں تین بار کھانے کے بعد لیں ایک ہلدی والا دودھ پیئے رات کو کم سے کم آدھا ہے ایک چمچ ہلدی گھول کے ایک گلاد دودھ میں وہ پیئیں اور پانچ کاجو روز کے کھائیں ہر ایک چمچ زیتون کا تیل رات کو سوتے پیئے تو کم سے کم انہیں درد نہیں ہوگا اور وہ ان کے جوڑ جو ہے فیلال کام کرتے رہے ہیں لیکن حل جو ان کا جو بول یہ بتا نہیں ہے اگر وہ بول خراب ہو گئی ہے وہ تبدیل ہونے کے بعد ہی ہوگا ہاں وہ ٹھیک ہو سکتی ہے کوئی دعا درد کا احساس کم کرنے سے ہاں اس کے لیے یہ پڑھیں کہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور سو بار آیت کریمہ لائیخ صاحب کا بیٹا تیرہ برس کا ہے بخار اکثر بیشتر رہتا ہے اور ان کو خدش آئیے کہ جو انہوں نے نام رکھا ہے محمد لاریب کہیں نام کے تعلق سے تو کوئی اس طرح کی پریشن نہیں ہے ہاں بالکل ہو سکتا ہے نام کا بھی اثر تو اس لیے انہیں کوئی نام ایسا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں وہ سب سے سیف نام ہے یا اللہ نے نبیوں کے نام قرآن میں بیان کیے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا ان کی نسبت سے عبداللہ نام رکھ دیں اس بچے کا اور مستقل تین منقع صبح شام دیں اسے اور کسی اچھے ڈاکٹروں کو ٹیسٹ کرا کے کس وجہ سے بار بار بخار ہو رہا کیونکہ علاج کرنا سننا تھا میرے بھائی اور یا سلام یا اللہ بچے کو یاد کرا دیں انشاءاللہ منقع سے ایک ہفتے میں اگر بخار نہ ہوتا رہا تو پھر یہ ٹیسٹ کرا ہے مبینہ صاحبہ کا سوال ہے لیکن ان سے پہلے ایک کالر ہماری فون لائن پر آ رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا فاروق صاحب ہماری بات سن رہے ہیں آپ جی خیر مختبہ آپ کا سوال پوچھئے فاروق صاحب سوال ہو رہے یہ ہے سوال یہ ہے کہ میں لوگوں کا حق عدہ نہیں آپ جب تک ٹی وی سیٹ کی آواز بند نہیں کریں گے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچے گی میں لوگوں کا حق عدہ نہیں کیا ہاں لوگوں کو دھوگا دیا ہوں اس کے لئے اس کے لئے میں کیا کروں بہت اچھی بات ہے دیکھیں مانو صاحب یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے ایک قسم سے کہ اپنی جو غلطیاں ہم نے حق نہیں مارا لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا اب میں کیا کروں یہ بہت اچھی بات ہے جو ہم نے آج کے موضوع میں ہم نے بات کی ہے ندامت والی بات توبہ والی بات وہ ان کی باتوں سے ہمیں جھلک رہی ہے رہنمائی آپ کی یہ اصل میں یہی ایمان ہے انسان کا کہ اس سے گناہ ہو جائے اور وہ پھر توبہ کی طرح پلٹے ہیں انہیں یہ چیز ہے کہ ایک تو اللہ سے توبہ کریں اور آگے بالکل کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں جان بوچ کے اور ان لوگوں کا جن کا انہوں نے حق مارا ہے یا کوئی تکلیف ہونے دی ہے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ حق ان کا واپس کریں اگر ان میں کوئی فود ہو گیا یا نہیں ملتا ہی نے تو ان کے وارثوں کو دیکھیں نئی وارث بھی نہیں ملتے مان لو انسان ہے ہی نہیں دنیا میں یا وہ انسان وہ شہر ہی چھوڑے چلا گیا تو اس کے ثواب کی نیت سے اس کا مال لوگوں میں باٹھ دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس کا ثواب اسے پہنچ جائے تو انشاءاللہ ان کے لیے تلافی بھی ہو جائے گی اور اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور کتنے سارے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ ہاں اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے بہت بڑی بات ہے مجھے بہت پسند آئی ان کی قول اللہ پاک انہیں اسی طرح استقامت دے اور اور لوگوں بھی توفیق دے توبہ کی انشاءاللہ انہیں بلکل اس کا عجر ملے گا توبہ کا بھی اور انہیں بھی کمبلسیشن اس طرح کی سوچ والے مصبت سوچ والوں سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے بڑھتے ہیں آگے شاہین صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہے لکنہ اس سے اپنے سوال کے ساتھ بتائیں شاہین صاحبہ کیا جانا چاہتی ہیں ہماری شوہر نے ہمیں دو بار طلاق دیتی ہے اور ہم ابھی ساتھ میں رہے رہے ہیں اب بتائیے ہم کیا کریں ملہ صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس میں آپ نہیں نہیں دو بار دو مرتبہ جی اب رہنمائی فرمایا بات یہ ہے کہ میری بہنہ آپ کو دو بار انہوں نے طلاق دی تو طلاق تو آپ کو ہو گئی اور آپ کو عدد کرنی چاہتی اسی عدد کے بیچ میں وہ آپ سے رجوع کرتے تب آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہو اگر آپ نے عدد نہیں کی تو آپ شروع کر دیں اگر عدد کا مدت ہے باقی اگر تین ہے سے پہلے پہلے کا ٹائم ہے تو آپ ان سے مطلب رجوع کر دیں مطلب عدد شروع کر دیں اور وہ رجوع کر لیں آپ سے تب آپ کے لیے دونوں معاملے جائز ہیں لیکن تیسری طلاق بھی اگر انہوں نے آپ کو دے دی تو اس کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ان سے آپ کا دوبارہ نکہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ ان سے بالکل الگ ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ کہیں آپ نے اور شادی کر لی وہ بھی اپنی مردی سے آپ کو طلاق دیں ان کی ڈیت ہو جائے پھر آپ ان کے لیے حلال ہو سکتی ہیں ونہ نہیں ہو سکتی تو اس لیے احتیاط کریں پوری بات یہ ہے کہ آپ عدد شروع کر دیں اگر مدت باقی ہے اگر وہ عدد کی مدت گزر چکی تو آپ کو ان سے دوبارہ نکہ کرنا چاہیے نئے مہر کے ساتھ لیکن مرد صاحب جو ان کی باتوں سے مجھے جھلک رہا تھا کہ دو بار کے بعد بھی ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک قسم سے جب ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور ایک ساتھ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو ایک طرح سے رجوع کرنا نہیں ہوا کہ جو شوہر ان کے قریب آ رہا ہے بات کر رہا ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اصل میں یہ جس علاقے میں رہتی ہیں انہیں چیئے کہ مہا کے علماء دین سے فتوالیں باریکی سے اس کی وجہ ہے نا کہ اطلاق جو ہے وہ بڑا سنسیٹیو معاملہ ہے لوگ اسے ایسی ہلکا سمجھ لیتے ہیں ہلکا معاملہ نہیں ہے حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی غصے میں یا مزاق میں بھی یہ الفاظ کہتا ہے تو وہ ہو جائے گا اس کی سنجیدی کو سمجھنا چاہیے انہیں فتوہ لے کے پھر اب باقی زندگی ابھی ان کے پاس چانس ہے اپنے حضور علیہ وسلم ساتھ رہ سکتی ہے کیا جاننا چاہتی ہیں میرے آدھے سر میں درد رہتا ہے اور آدھے سر سے آدھے حصے نہیں رہتا ہے پھرے ایک ہاتھ میں بھی ایک پیر میں بھی ایک سائٹ کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ہوا کا چکر ہے کلز بہت زیادہ لگتی ہے مجھے ٹھیک ہے آپ کا سوال بھی آپ کا سوال ہمارے پاس محفوظ ہو گیا ہے شکیلہ ساتھ جی جی آپ کا سوال پہنچ گیا ہے جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار ایک اور چھوٹا سا بریک ناظرین یہاں پر حملے رہے ہیں جلدہ لوٹ کر کے آتے ہیں آپ کہیں نہ جائیں لگاتار دیکھتے رہیں راہی نجات بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں خیر مختم کرتے ہیں اور مانا صاحب سے جو سوالات ہمارے پاس جمع ہیں ان پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں مانا صاحب مبینہ صاحبہ کا ایک طرح سے اہم سوال ہے سورہ بقرہ کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے ایسا سوچنا ہوں ان کا یہ اصل میں سب اُڑائیوی باتیں ہیں کوئی اللہ اپنا انٹرکشن رحمان و رحیم سے کرتا ہے اور اللہ کا کلام بھی اللہ کی طرح رحمان و رحیمی والا ہے تھنڈا کلام ہے بیالہ عوضی کی باتیں لوگوں نے اُڑائیوی ہیں معاشرے میں کہ گرم ہوتا ہے کلام یہ وہم ہیں انہیں قرآن کی انٹرکشن سمجھنی چاہیں قرآن جب بھی شروع کریں اچھی طرح وضو کر کے پاکی کی حالت میں اور عوض باللہ من شیطان الرجیم پڑھنے کے بعد قرآن شروع کریں کسی قسم کا کوئی شیطان نہیں بھیکائے گا بیچ میں اگر انہیں لگتا بھی ہے کہ میں یہ تبیل خراب ہوتی ہے فوراں عوض باللہ من شیطان الرجیم پڑھیں کیونکہ شیطان چاہتا ہے ہم قرآن سے دور رہیں جی بے شک اور ہمیں قرآن کے قریب رہنا ہے کیونکہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے قرآن کے ذریعے اگر یہ سوال کی طرف چلتے ہیں عبدالخلید صاحب کا سوال ہے بیٹا ما شاء اللہ سے ان کا ایکیز برس کا ہے جبان بیٹا ہے لیکن پریشانی یہ ہے عبدالرحمن نام ہے بہت خوبصورت نام ہے لیکن پریشانی ہے بائیں ہاتھ نینے مطلب کام نہیں کرتا ہے ملانا صاحب یہ تو یہ انہیں چیئے کہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ اسے یاد کرا دیں چاہے اگر زبان سے نہ پڑھے تو دلی دل میں پڑھتا رہے اور ایک پانچ کاجو اور پانچ منقع روز کھلائیں اسے کسی بھی ٹائم اور پانچ پتی زافران کی اسے کھانے کے بعد ایک گھونٹ پانی سے دیں زیادہ پانی نہ پیئے پانچ پتی زافران کھانے کے بعد ایک گھونٹ پانی سے دونوں وقت اور ایک چمچ شہ دن میں تین بار گنگونے پانی میں ایک گلاد گرم پانی میں ایک چمچ شہ دن میں تین بار اور کستشری جو کوٹ مٹی بھی کہلاتی ہے مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں لے کے اس کا صفو بنا لیں اور آدھا چمچ صبح شام کھانے کے بعد دیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پیروں کی مالش کرتے ہیں یہ تو زیتون کے تیل میں نمک ڈال کے یا ارنڈی کا تیل آتا ہے کاسٹر آئیل اسے گرم کر کے اس کی ہاتھ کی مالش کریں کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے اس میں مومنٹ شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ دو کالر ہیں شاہین صاحبہ ہیں شاہانہ صاحبہ ہیں بتائیں شاہین صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیں میرا لڑکا ہے چودہ سال کا ماں باپ کی بہت نافرمائی کرتا ہے اور پڑھائی نہیں کرتا بلکل بھی سنتا نہیں ہے اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے بیٹے بہت شکریہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے شاہانہ صاحبہ سے بات کریں گے فرمائیں شاہانہ صاحبہ آپ کا کیا سوال ہے میرا ایک سوال ہے میری بہت قرآن شیف پڑھنے کے لیے قرآن شیف انہیں نے کھولا تھا تو ان کے نو دانے نکلے دی قرآن شیف کے اندر چاہول کی نو دانے نو دانے چاہول کی نکلے دی توسک بارے میں پوچھنا ہے کہ مطلب آپ کیا کریں مطلب ذریبوں کو کھانا کھلائیں یا کیا کریں بلکل مالانا صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں مانا صاحب نو دانے بتاتی ہے چاہول کی نکلے ہیں اصل میں سب وہم کی باتیں ہیں کسی بھی طریقے سے چاہول کے دانے کوئی بیچ میں سہن پڑھا ہو بچے نے ڈال دی ہو جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لیں جب تک اس طرح کی باتوں میں نہ آئیں یہ بلوجی کے وہم پھیلائے ہوئے ہیں لوگوں نے معاشرے میں اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں پانچ نمازیں درست رکھیں اور انہ ربی اللہ کلی شہین حفیظ پڑھتی رہے قل ہو واللہ ہوا ایک آیت یہ پڑھتی رہے انشاءاللہ تعالی کسی قسم کا جادو ان کے اوپر نہیں ہوگا اگر انہیں اب بھی وہم ہے تو کچھ دن اپنے گھر میں آزان دے لیں صبح شام اور دم والا اکتالیس بار اپنے جسم پہ پھوک مار گئے اللہ بہتر کرے گا سالار صاحب کے سوال ہمارے پاس ہیں وانا صاحب آج ماشاءاللہ سے جمعہ کا روز ہے اور جمعہ کی اپنے آپ میں ایک اہمیت ہے اور اسی اہمیت کو انہوں نے جانا چاہا ہے جی اصل پہ جمعہ کا جو دن ہے وہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے اللہ حبیث اللہ جی کہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے سبحان اللہ اور ویسے یہ استماعی جو ہفتہ باری استماعی کا معاملہ رکھا ہے کہ استماع ہے جڑنے کا جی کہ تمام جو شہر کے لوگ ہیں وہ ایک جگہ اکھٹے ہیں اور ایک دوسرے کا حال جانے اور جتنا زیادہ پہلے مسجد میں پہنچیں گے اتنا ثوابے یہ بھی حدیث و ثابت ہے کیونکہ خدبہ ہوتا ہے جمعہ میں جو واجب ہے اور وہ سننا بھی واجب ہے وہ حضرت اس زمانے میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جو حالات ہوتے تھے اس ٹائم موجودہ وقت کے ان پر بات ہوتی تھی آج کل تو عربی میں پڑا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی اہمیت ہے اسے سننا ہی چاہیے اور اس وقت سے پہلے پہنچیں اور ایت کی طرح سیلیبریٹ کریں اچھے کپڑے پہن کے جائیں خوشبو لگا کے جائیں اپنے بچوں کو بھی تیار کریں ان کے بچپن سے ان کے دل میں جمعہ کی اہمیت ڈالیں بہت اہم دن ہے ہماری لئے ایت کی اہمیت بلا شباہ اس کا احتمام مکمل طور پر کرنا چاہیے دوسری میں تو صاحب کا پوچھا تھا جی اس پر بھی آئیں گے لیکن اس سے پہلے ایک سوال اور جمع کر لیتے ہیں ایک کالر ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہے فرمائیں کیا سوال ہے ہلو ہلو اسلام علیکم علیکم السلام اپنا نام بتا دیجئے محمد غوث بھئی میرا نام جی محمد غوث جی غوث صاحب فرمائی کیا جانا چاہتے ہیں یہ حقیقت میں ہوا تھا یا پھر اپنے خواب میں دیکھا ہے یہ حقیقت ہے مرانا صاحب مرانا صاحب سامب دیکھا ہے قریب سے دیکھا ہے اس پر بات کریں گے لیکن ریشما صاحبہ صاحبی ان کی بات جان لیتے ہیں کہ وہ کیا سوال ہم سے پوچھنا چاہتی ہیں بتائیں بہن ریشما السلام علیکم علیکم السلام بہن فرمائیے اطر بھائی ہمارے کمر میں رہتا ہے ریچ لڑی کے واضح میں کتنے دنوں سے رہتا ہے دوائی چل رہی ہے دوائی نہیں کر رہے ہیں اور عمر کتنی ہے ریشما آپ کی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ عمر نہیں ہے اور آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے مولانا صاحب ماشاءاللہ سے نوجوان ہیں کمر میں درد ہے اور چار پانچ مہینے سے ہے کیا کوئی اخدام کرنے چاہیے بہتا ہے کہ لکوریا کی شکیت ہوتی ہے عورتوں اس کی ویسے کمر میں درد ہوتا ہے اگر انہیں یہ پرابلم ہیں تو پچاس گرام چنے کھائیں ناشتے میں میں چھلکوں کے بھونے ہوئے چنے اور اگر یہ پرابلم نہیں ہے تو پھر رات کو حلدی کا دودھ پیئے یا کیپسکول خالی مگا لیں ان میں حلدی بھر کے رات کو دودھ سلیں اور ایک چھٹکی کلونجی کھانے کے بعد دون رائیم اور یا سلام یا اللہ تین سو بار روز پر بہت مختصر وقت ہے ہمارے پاس شکیلہ صاحبہ کے آدھے سر میں درد رہتا ہے آدھے سر کی درد کیلئے انہیں یہ چیئے کہ کلونجی اور زیتون کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل برابر مقدار میں کسی ڈراؤپر میں بھر لیں اور ایک اگر بون صبح شام ناک میں ڈالیں تھوڑی مرچے لیں گے برداشت کریں اور تین انجیر نیہار مو کھائیں ایک سوال اور ہے دو سال سے سامپ نکلتے ہیں اس آلار صاحب کا سوال ہے جی سامپ جو ہے وہ دشمنی کی علامت کہلاتی ہے ویسے تو انہیں یہ چیئے کہ اپنے گھر میں ازان دیں صبح شام اور صبح فجر کے بعد راج عشاء کے بعد اور دم والا پانی یہ نہیں کہ اکتالیس بار دم کر کے پانی سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ صاحب باوضو اور وہ سب کونوں میں ایک ہی بار بس تیٹین باتروم کو چھوڑ گئے اللہ سے حفاظت کی دعا کریں بہت بہت شکریہ چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے شاہین صاحبہ کا سوال باقی ہے انشاءاللہ اگلے شمارے میں ہم ضرور شریک رکھیں گے بہت بہت شکریہ مولانا مجاز الحق صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا شمارہ راہی نجات کا جس میں ہم نے توبہ کے موضوع پر مولانا صاحب سے بہت تفصیلی گفتگو کی لیکن اب وقت اجازت بس اتنی دے رہا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے تو اثر کو اجازت دیں آپ دیکھتے رہیں زی سلام آگے آپ دیکھیں گے پانچ منٹ میں پچیس خبریں اسلام علیکم